اسلام علیکم شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں سوشل میڈیا شو پر اور سوشل میڈیا شو پر میرے ساتھ ہیں آپ شاکر سولنگی اور احمد منصور حماد حسن طیب بلوچ اور جانزی باباسی طیب صاحب اور جانزی بلوچ صاحب نیر ترامین کیج کا فیصلہ آ گیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان نیب ترامین سے فائدہ اٹھانے والے پہلے شخص کے طور کے اوپر اپنی ایکوٹل کی درخواست بھی ون نینٹی ملین پاؤنس کے اندر جمع کروا دی ہے تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور حماد حسن صاحب کے پاس سنا ہے بہت کچھ خبریں ببریں ہیں اور احمد تو لیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں فیز نیٹورک کے حوالے سے کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے اور دوسری جو تازہ خبر ہے ایک تو وہ یہ ہے کہ ایف آئیے کی جو جی ایٹی بنی تھی اس نے ازر مشوانی ارسلان خالد اور اسامہ جو ہیں ان تینوں کو نوٹسز جاری کر دی ہیں ان کو نو سکمبر کو تین بجے کہا ہے کہ ایف آئیے کے دفتر میں پیش ہو جائیں جو جی میں خلق ایس الیون میں ہے کدھر ہے وہ پولیس فانڈیشن کا جاتا ہے تو وہاں پیش ہو جائیں تو کیا کچھ چل رہا ہے اپنا حماد صاحب بس قیم صاحب چل تو یہ رائے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے تھوڑی سی لیکن یہ جلسہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کا مرکزی جلسہ نہیں بلکہ ایک طرح سے یہ خیبر پختونخواہ کا جلسہ ہے کیونکہ پنجاب میں ہم کوئی سرگرمی نہیں دیکھ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جہاں پر جلسہ ہو رہا ہے سنگ جانی میں ایک سلا کے قریب تو وہاں سے خیبر پختونخواہ صرف بیس منٹ کے فاصلے پر ہے جو ہی آپ کو مغرب کی طرف جاتے تو در ایسے انتراس کر کے آپ سوابی ڈسٹرک میں داخل ہوتے ہیں جو پہلا ڈسٹرک ہے خیبر پختونخواہ کا تو یہ ایک طرح سے اور پارٹی سرگرمی ابھی صرف خیبر پختونخواہ میں دیکھی جا رہی ہے یعنی پنجاب کے حوالے سے کوئی بڑی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم خیبر پختونخواہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ پارٹی کی کیا پوزیشن ہے دیکھیں ابھی دو دن پہلے علی امین گنڈاپور کی کے حوالے سے خان صاحب نے بڑی سخت باتیں کی تھی اور انہیں نے کہا کہ جو گنڈاپور کا مخالف ہے تو پارٹی کا مخالف ہے اور کہا کہ کچھ لوگ گنڈاپور کے خلاف سازشے کر رہے ہیں میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پہلے شاکیل خان جو سیکٹ جو منسٹر سینڈیو ہوتے ہیں اور جنید اکبر خان جس کا تعلق ملکنڈ سے ہے اور وہاں سے امنے ہیں اور یہ دونوں بہت لائلسٹ ہیں عمران خان کو ان کو اڈیالا میں بلایا اور علی امین کے خلاف کرپشن کے خلاف بیٹ گورننس کے خلاف ان کو کہا کہ آپ ان کے خلاف بات کریں جب انہوں نے پریس کانفرنس کر لی تو فوری طور پر علی امین نے شاکیل خان کو وزارت سے برطرف کیا اور جنید اکبر کو اسی تین رکنی کمیٹی سے برطرف کیا جو خان صاحب نے بنائی تھی یعنی خان صاحب بھی ان کے سامنے پسپاہ نظر آئے اب وہاں پر ایک بہت بڑا کانفلیکٹ ہے پارٹی کے اندر ایک بڑا رفٹ ہے اور اس دوران جلسہ ہو رہا ہے شہر یار افریدی کا نامینی جو تاس سینٹ کے لیے اس کو بھی نکال کر نور الحق قادری کو علی امین سامنے لایا شہر یار اس پر ناراض ہے شہر افضل مروت کے بائی کو مشیر کی حیثیت سے برطرف کیا لیکن مروت سے ان کا تعلق ہے وہ وہاں سے ناراض ہے پشاور میں ارباب شہر علی کو ڈویجنر صدارت سے ہٹا کر اپنے بندے کو مقرر کیا علی تقریباً ایک ہفتہ پہلے پشاور میں یہ ناراض کیے مردان میں آتف خان جو بہت پرانے اور عمران خان کے بہت قریبی ہیں اور وہاں سے امینے بھی ہیں ان کو بھی نکال دیا اور کسی اور کو صدر بنا دیا آتف خان پورا گروپ ناراض ہے ملکن میں شکیل اور جنید اکبر کو نکالا وہ ناراض ہیں سوات میں مراد صعیب کے حوالے سے جو پالیسی ہے کہ یہاں سے ارسٹ آرڈر جاری ہوا اور دوسرے دن یہاں تو کہا کہ پاؤں زخمی اور دوسرے دن چھلانگیں مارتے ہوئے عدالت میں آئے اور اپنی زمانت کروا دی تو کارکن کہتے ہیں کہ مراد صعیب بیچارہ کونوں خدروں میں مدتوں سے پڑا ہے اس کے اس کو پیش نہیں ہونے دے رہا ہے عدالتوں میں اور خود ایک دن کے اندر اندر زمانت لے دی تو سوات مراد صعیب کی وجہ سے ناراض ہے تو بہت بڑی ناراض گیاں ہیں پارٹی کے اندر یہ عمران خان نے جو بیان دیا تھا تو وہ اسی تناظر میں دیا تھا تاکہ جلسہ بڑا ہو علی امین اس کا منیجر بھی ہے اور اس جلسے کا کوئی ایک طرح سے ہینڈ بھی کر رہے پولٹیکلی تو انہوں نے یہ بیان اس لیے دیا اور اپنے وفادار ساتھیوں کو ناراض کر گئے اب ہم دیکھیں گے کہ جلسے میں خیبر پختنخواہ سے کتنے لوگ آتے ہیں اگر ان کی تعداد پچاس ساٹھ ہزار سے کم ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کی شخصی مقبولیت پر بھی اور پی ٹی آئی کی مقبولیت پر بہت بڑا فرق پڑا ہے ہم جلسے کو واج کریں گے اور پھر پریڈیکشن کریں گے کہ کیا صورت آلے بارال جلسے یا اقتدائی جلسے جو ہیں وہ انگیش نہیں ہوتے ہیں انیویس بارال ایک کوئی نا کوئی ایک سینس مل جاتی ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنے اندر جو اختلافات ہیں اور بالخصوص علی امین گندہ پور کے حوالے سے وہ اس کی وجہ سے شاید وہ نہ ہو اور پھر پچھلے مطبی ہونے کی وجہ سے جلسا قیوم صاحب ایک منٹ ایک منٹ ہم دوسرے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مکس اپ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بنیادی طور پر سولہ سترہ اٹھارہ بیس سال کے نوجوانوں کی جماعت ہے اور وہ فوری طور پر بھاگ کر جاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ کارکنوں کی سراسین کی خوفزدگی کس پوزیشن پر ہے ان کی پولٹیکل موٹیویشن کس پوزیشن پر ہے جلسے سے ہم ہمارے سامنے پریڈکشن واضح طور پر سامنے آ جائے گی یہ کوئی جماعت اسلامی یا ان پی یا دون پیپلز پارٹی نہیں ہے یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ زیادہ تر بیس سالہ اٹھارہ سالہ لڑکوں کی پارٹی ہے اگر وہ نہیں آئے تو اس کا ہم یہ یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ مقبولیت پر اور امران خان کی کرزمیٹک شخصیت پر بہت اثر پڑا ہے چلے احمد آپ بتائیے کہ اب اب سارا علم صاحب تو بہت بڑی پرڈکشنز کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آئی ایس آئی کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ چوری کر لیا اور انہوں نے اوپیشن سیکرٹ ایکٹ پا دی فیض حمید جو ہیں وہ اس میں مقدمات چلیں گے ان کے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں فیض حمید صاحب کا پیلی جنرل کورٹ مارشل کہاں تک پہنچا ہے دیکھیں عبدالکیوں صدیقی صاحب جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ڈی ٹی آئی ایت پی آر کی ہمیں توقع تو تھی کہ اس میں جو فیض حمید کا کورٹ مارشل ہے اس حوالے سے بات ہوگی لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی کھل کر بات ہوگی مثلا پاکستان کی تاریخ میں ایک کسی جو عالی افسر ہے اس کے خلاف جب کوئی کاروائی ہے یا تو تحقیقات ہیں اور اس سے جو جڑے دیگر حقائق ہیں ان کو اتنی تفتیر سے بیان کیا گیا ہے تو پھر ہم نے بھی خوج لگائی آہ پتا چلایا تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ ڈی جی آئی اس پی آر نے اپنے طور پر تو نہیں کی اس سے پہلے جی ایچ پیو میں بہت اہم اجلاس ہوا وہاں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں رکھی گئیں تیبل پہ دیکھا گیا کہ بھائی یہ چیزیں لنک تف ہو رہی ہیں یہ سارے شواہد ہیں تو اس کے بعد پھر گو ہیڈ دیا گیا کہ بھائی جو قوم ہیں جو عوام ہیں جو پاکستان کے ہی اس کو سب کو آن بورڈ لیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے اور پھر سوالات جو ہوئے اس کے بعد جو جواب تھے ہمارے جو ساتھی دوست ہیں انہوں نے صدیق خاجل صاحب کا ایک سوال تھا ایک جوید سومرو ہیں ان کا سوال تھا وہ اس پہ جو ڈی جی آئی اس پی آر نے بڑا کلیریٹی دی 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 وہ واضح میں کہتا ہوں کہ نام نہیں لیا بلکہ نام لے بھی لیا کہ جب انہوں نے کہا کہ نوید مختار جو سابق ڈی ڈی آئی ایس آئی ہیں یا آرمی ٹی جنرل باجوا ان کے حوالے سے کیوں کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی یا ہو رہی ہے کیونکہ امران خان اس کو جنرل فیار کو ڈی جی آئی اس پی لگایا ایک ایسے بندے کو جس کے پلیٹیکل مقاصد ہیں تو یہ ان کو پہلے سے نہیں پتا تھا تو کیا انفرمیشن ایجنسیوں کی تو ان کے خلاف کاروائی نہیں تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہ ڈی ڈی آئی ایس آئی یہ پرائیمنیشنر لگاتا ہے تو سیاسی مقاصد کا بندہ اپنی مرضی کا یا اس نے چروز کرنا ہے تو اس کا نام لے امران خان کا تو جنہوں نے اس یہ والا کام کیا اور اپنی جو عہدے کا نجازی ایک تو فیض حمید کے خلاف کام شروع ہے وہ بتایا کہ ٹھوس ہیں تو جس سیول شخصیت اگر ہے اور یقینی طور پر امران خان ہے اگر اس نے فیض حمید سے یہ کام لینا تھا اس وجہ سے اس کو لگایا ہے تو وہ ساپ ملا ہوا ہے تو پھر کوٹ مارشل میں وہ بھی آئے گا تو اب کہتے آئے گا کب آئے گا اس پہ اب ٹائم فریم نہیں ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ یہ معاملہ آہ پہنچ چکا ہے جا چکا ہے آہ بانی پی ٹی آئی اور اس وقت کے وزیرات ممران خان پہ اور آہ نو مئی کے کیسیز بھی ہیں اور ٹرائل اس کو آپ کہیں گے بھی کوٹ مارشل ہی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ملٹری تحویر میں کسی اور مقدمات میں تو سیولین کا کوٹ مارشل ویسے بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی اس کے سارے جو آرمی ایکٹ کے تحت اس کی پرویئنز ہیں جب تیہ ہو جائے گا کہ وہ بوجھ سے متعلق معاملات تھے تو جناب صدیقی صاحب یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں اور اس کے بعد اب جو یہ آہ آہ ماملہ چل رہا ہے آہ نا پھر نیب ترامین کی بھی بات کی ہے اس پہ بھی میں ضرور کمنٹ کروں گا کہ پھر اس کے بعد داری بات ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی بولنا ہے شایر پھر باری نہ آئے کہ خان صاحب ایک طرف تو دیان دے رہے ہیں میڈیا پہ گھتکو کر رہے ہیں ڈیالا میں کہ جناب یہ نیب جو ترامین ہیں یہ چوروں کو بچانے کے لیے ہیں اور اسی وقت بلکہ اس سے پہلے بڑے چور کو بچانے کے لیے آہ درخواست بھی آہ جا چکی ہے کونسی درخواست یہ ایک تو نبے میلین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اور القادر ٹرسٹ یعنی خان صاحب سب سے پہلے بینی پچھری سب سے پہلے جو اس نیب طرح میم سے فائدہ لینے والے خان صاحب خود ہیں تو اتنی بڑی منافقت ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ اور جیسے پروگرام سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی آہ آپ وہاں پہ اس وقت برطانیہ میں ہیں سیئے بلوئے صاحب بتا رہے تھے جو اسرائیل میں ایک آرٹیکل آیا کہ جناب عمران خان کو اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایسی شخصیت ہے کہ جو پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے لیے سب سے موضوع شخصیت ہے تو اب اس کو عمران خان نے رابطہ بھی کیا ہے اور اس کے ذریعے عمران خان کی طرف سے رابطہ ہوا ہے اور وہ ہی لوگوں انہی لوگوں نے کیا جن سے آپ جانتے ہم جانتے ہیں گولڈ سمجھت پروجیکٹ کی بھی باتیں ہوتی ہیں باقی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب ان سب سے آپ بھی ہم بھی سب مل کے ان کے آگے درخاز کریں کہ جناب اپنا توفہ لے جائیں اگر آپ پاکستان کی سیادت میں پاکستان کے لیے تو لے جائیں جناب ہمیں کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اپنے پاس ڈیالا میں ہی رکھنا ہے جنزیم عباسی صاحب یہ عمران خان صاحب نے ایک تو وہ ملیٹری ٹرائل سے بچنے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈائل کی تھی پھر اس کے بعد یہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ بینیفٹ لینے کے لیے سوری بینیفٹ نہیں کہ جو نیاب ترامین کے فیصلے کا بینیفٹ لینے کے لیے وہ فورن سے پہلے پہنچ گئے ہیں حالانکہ ابھی یہ ترمین اللہ صاحب نے اپنا نوٹ لکھنا ہے لیکن وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ تو کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اور دوسرے محاذ پہ کیا پیش رکھت ہے صدیقی صاحب جو پریئنٹیو میئر کے طور کے اوپر عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور موقف یہ اختیار کیا تھا کہ خدشہ ہے کہ مجھے فوج کی تحویل میں دے دیا جائے گا یا میرا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں لگایا جائے گا اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجیسرار آفیس کے طرف سے اعتراضات لگائے گئے ہیں ایک اعتراض اس میں یہ لگا تھا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی ایف آئی آر میں نومینیٹڈ ہیں آپ نے ایف آئی آر کی کوئی پھر اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی تفصیل پرام نیک داکومنٹ کے صورت میں جس سے یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ واقعی ٹھیک ہے اور تھرڈلی یہ جو آپ فوج کو تحویل میں دینے کا آپ کا معاملہ ہے یہ پنجاب کی جزدکشن میں آئے گا تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو کیسے دیکھ سکتی ہے تو یہ وہ تین اعتراضات تھے جس کے بعد یہ درخواست واپس کی گئی ہے اور یہ اس وقت بھی آئی اپنین یہی آ رہا تھا کہ پریئنٹیو میئر کے طور کے اوپر کوئی کوئی بھی شخص جو ہے وہ ریلیف نہیں لے سکتا وہ تو اس حد تک معاملہ جو ہے وہ کلیر ہے پھر اسی طرح سے سپریم کورٹ میں جو کیس ہے سیوی ان کے ٹرائل کے حوالے سے وہ آپ جانتے ہیں پینڈنگ ہے وہ نو سپٹیمبر کو نئے عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہے تو ممکنہ طور کے اوپر سپٹیمبر میں ہی شاید بیٹری کوٹ کے حوالے سے جو کیس ہے وہ دوبارہ فکس ہو جائے ہیرنگ کے لیے اسے جانب جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے اس پہ بنیت کی درخواست امنان خان صاحب نے دی ہے اپنے مخلعہ کے ذریعے اور اس میں گو کے جیسے احمد منصور صاحب نے کہا جی کہ امنان خان کا جو موقف ہے کہ یہ نرو ٹو دیا گیا ہے تو اسی نرو ٹو میں سے امنان خان کے چاہ رہے ہے کہ مجھے بھی حصہ دیا جائے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ ایک نیب جو ترامیم ہوئی تھی اس میں کابینہ کے فیصلوں کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا تو یہی ڈیفنس امنان خان کا اب یہ ہے کہ جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے اس میں کابینہ اجلاس سے منظوری کے بعد پروسیس آگے چلایا گیا تھا تو اس پہ اب یہ کوسچن آگے جا کے میرے حال میں بہرحال ضرور اٹھے گا کہ اس وقت کی جو کابینہ میمران تھے نہیں اس میں جو چیز ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ وہ کیسز جس کے اندر آپ نے کوئی مالی فائدہ نہ آپ نے ذاتی طور کے اوپر اٹھایا واہو تو پھر تو وہ پروٹیکٹڈ ہے اگر اس سے جوڑی بھی کوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے نام کے اوپر ہیں اور اس سے آپ نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا تو پھر تو وہ نیب کے پرویو کے اندر آج جاتی ہے نا ایک کے یہ ویو اور دوسرا اس کے بعد کیبنٹ کے اپنے میمران بعد میں میڈیا میں آکے یہ باتیں کر چکے ہیں کہ ہمیں سیلڈ انویلپ دیئے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ بس آپ اس کے اوپر دستخط کر دیں تو کیبنٹ میمران نے اس کے اوپر مائنڈ اپلائی نہیں کیا اور ایک سیلڈ انویلپ کے اوپر اگر دستخط کر دیئے تو کیا اس کو رولز آف بزنس کے تحت یہ مانا جائے گا کہ یہ کابینہ کا ہی فیصلہ ہے یہ بھی ایک سوال ہے جس کے اوپر آگے چل کے ڈسکشن ہونی ہے تو دوسرا اہم معاملہ اس میں آج جو اب تک کی خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں نیب کے وکلا کی جانب سے بھی یہ اعتراض تھا کہ آپ ایک طرف بریت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بری کیا جائے اس ریفرنس میں دوسری طریف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارے یعنی آپ اختیارے سماعت کو اگر ہٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اختیارے سماعت کے پوائنٹ سے گزرنا ہے تو اس سے گزر کے پھر اس کے بعد آپ بریت کے اوپر آئیں گے آہ اسی سے جڑی ہوئی پھر ایک صبر یہ ہے کہ وہ کیسز جو پچاس کروڑ سے کم مالیت کے کرپشن کے ہیں اگر وہ فیڈرل کا ایشو ہے تو وہ ایف آئی اے کے پاس جائیں گے اسی طرح سے جو صوبائی معاملات ہیں وہ کیسز جو انٹی کرپشن ہے وہاں پہ بینکنگ کورس دیگر فورمز کے اوپر جائیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آہ نیب کی جانب سے ڈیٹا کولیکٹ کیا جا رہا ہے اور ویڈین آ ویک جو ہے وہ کیونکہ نیب کی جانب سے اپنے جو ڈیویجنل دفاتر ہیں ان کو باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ڈیٹا کمپائل کریں ہمیں بھیجیں اور پھر اس کی روشنی میں جو ہے وہ تیہ ہوگا کیونکہ جو تیسری نیب قانون کی آہ ترمیم ہے اس میں چیرمن نیب کو یہ پاور دی ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیرمن نیب جو ہیں وہ اس ڈیٹا کو کولیکٹ کر کے ان انکوائریز کا جائزہ لیں گے اور پھر اس کے بعد سٹیک ہولڈرز کے اس کے ساتھ اب باتچیت کر کے پھر یہ تیہ ہوگا کہ یہ ریلیونٹ فورمز کون سے ہوں گے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور امینڈمنٹ نیب قانون میں آ جائے جس سے مزید چیزیں کلیئر ہوں تو یہ قانون سازی تو پارلیمنٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ شاکر سلوی صاحب دیکھ رہے ہیں تو شاکر سلوی صاحب پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے بھائی جان پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے امینڈل صاحب جو ہے وہ صدیفہ دیکھے چلے گئے پھر پاکستان طریقہ انصاف ان کے اوپر ان کو منانے کے لیے گئی تو یہ تو کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ماتے پلکل تین چار ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ایک تو قانون سازی بھی ہو رہی ہے اسلام آباد میں جلسوں جلوسوں پر پابندی آئید کر دی گئی ہے پرومن جلسے کیے جائیں گے ماجسٹریٹ سے اجازت لی جائے گی اگر بغیر اجازت ایک دفعہ جلسہ کیا جائے گا تو تین سال قید کی سزا ہوگی اگر دوسری بار بغیر اجازت کے کیا جائے گا تو دس سال قید کی سزا ہوگی تو یہ اس طرح کی قانون سازی بھی ہو رہی ہے اور بھی مزید بھی قانون سازی کی تیاری ہو رہی ہے اختر مینگل صاحب یہ تو سینٹ سے میرا پھل پاس ہو گیا بلکل سینٹ سے پانگی بھائی بلکل سینٹ لنگی بھائی یہ قانون سازی ہو رہی ہے لیکن کل کسی طائر القادری اور کسی تحریک اللہ بیگ کی ضرورت پڑے تو پھر کیا کریں گے پھر اجازت اجازت دلوا دیں گے تو اختر مینگل صاحب ناراض ہو کے مصطفی ہو گئے اور اختر مینگل کے پاس حکومت بھی چلی گئی رانہ سناؤ لائے بھی چلے گئے اجاز جکھرانی بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور بی اے پی کے جو آہ سالد مقسی صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے مطلب تین چار جماعتیں ان کو منانے چلی گئی حکومتی جماعتیں پھر اپوزیشن کی بڑی جماعت پی ٹی آئی حسد قیسر صاحب اور عمر عیوب صاحب یہ چار پانچ لوگوں کا دلیگیشن اختر مینگل کے پاس چلا گیا سارے لوگ حیران تھے کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کا بیاد آ گئی کہ وہ اس کو منتے کر رہے ہیں کہ بھائی چلو پارلیمنٹ فورم ہے اور پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں جو پی ٹی آئی خود پارلیمنٹ پہ لانتیں بھیتی رہی ہے اور چڈیاں ٹانک کے اس کی توہین کرتی رہی ہے مصطفی ہو کے چلے جاتے ہیں ہر دفعہ ہر بار مصطفی ہو کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ اختر مینگل کو سمجھانے گئے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ چلے پارلیمنٹ ہی فورم ہے شکر الحمدللہ یہ اچھی ڈبلیمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے لیکن وہ اپنے لیڈر کو نہیں سمجھا پا رہے کہ بھائی پارلیمنٹ کو اہمیت دیں فوج سے مذاکرات کو چھوڑیں اسٹبلشمنٹ سے مذاکرات کو چھوڑیں سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں اور پارلیمنٹ میں آئیں وہ جب وزیراعظم ہوتے تھے تو وہ پارلیمنٹ نہیں آتے تھے تو لوگوں نے سوال کیا تو وہ کہنے لگایا میں پارلیمنٹ اس لیے نہیں جاتا وہ میرے پر تنقید کرتے ہیں وہ بھائی تنقید آپ برداشت نہیں کر سکتے پارلیمنٹ اس لیے نہیں آتے تو یہ ڈبلیمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ پارلیمنٹ اہمہ اور پارلیمنٹ ہی فورم ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان سے جو مذاکرات جو حکومت کے رابطے ہوئے ہیں اس میں اطلاعات یہ آ رہی ہے میں نے کل مولانا کی سائٹ سے رابطہ کیا اور تصدیق کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فی الحال انکاری ہے اس بھی یہ خبر ملی ہے کہ جی چار وفاقی وزارتیں مولانا کو آفر کی گئی ہیں اور مولانا کو کی پی کے کی گورنرشپ آفر کی گئی ہے مولانا مولانا کو بلوچستان میں حکومت میں حصہ جو ہے وہ بھی آفر کی گئی ہے لیکن فی الحال مولانا والی سائٹ سے اس کی کنفرمیشن نہیں مر رہی اور دوسری ایک اور خبر تیب بلوچ کے بقول کہ سردار اختر میگل نے بلوچستان کے معاملے پر استفاہ نہیں دیا ناراض ہو کے اس نے استفاہ اس پہ دیا ہے کہ نون لیگ ان کو لفٹ نہیں کرا رہی اس بار اور ہر دفعہ نون لیگ ان کو لفٹ کراتی ہے تو مولانا انہوں نے دیکھا کہ بھئی مولانا کو پیزا کا شیئر دینے چلی گئی ہے نون لیگ خود پیپلز پارٹی خود تو میں نے کیا قصور کیا مجھے بھی حصہ دے دو تو رانا سنالا شور ہے کہ اختر میگل صاحب واپس آ جائیں گے اور نظر ثانی کی جو جو ریویو پیٹیشن رانا سنالا نے دی ہے اختر میگل صاحب کے سامنے جمع کر آئی ہے تو اس پہ وہ ضرور نظر ثانی کرے گے جی آنجی تیب صاحب آپ کے نام پہ لے خبریں بیچی جائیں ساری خبریں بیچ دیں امنا شاکر سنگی نے آپ کا نام لے گئی اور ایک ایک احمد احمد نے بھی بیچ دیا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا بیچے گا میرے پاس بیچنے کو سر بہت کچھ ہے میں آپ کو دو سے تین چیزیں آ جو ہیں بتاؤں گا ایک چیز تو یہ ہی ہے کہ یہاں پہ اٹیمٹس ہو رہی ہیں اور کوشش یہ ہے کہ کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹفکیشن ہو جائے گا لیکن بطور چیف جسٹس کا لیکن مجھے آہ کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ صدر آسف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو اشایہ اس کا بلالی ہے یعنی کہ کل صدر آسف میں اشایہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ہیں رہنما ہیں چودری شجاہ آج انہوں نے بھی پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی لیڈروں سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے اور یوں آہ اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی پارلیمانی پارٹیاں ہیں آہ یعنی پارلیمان میں جو بیٹی ہوئی ہیں وہ انہوں نے پارلیمانی آہ جو آہ ممبران ہے جو عراقین قومی اسمبلی ہیں ان کو وطن واپس بلا لیا ہے اور اس حوالے سے جو لیڈر ہیں وہ اپنے عراقین کو جو ہے وہ آہ اشایہ بھی دے رہے ہیں ان سے جو ہے وہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں تو جس کی وجہ سے میں آہ میں یہ سمجھ مجھے اب بھی لگ رہا ہے کہ حکومت اپنی آخری اٹمٹ ضرور کرے گی جس طریقے سے شاکر سلنگی صاحب نے کہا کہ مولانا فضل امان نے انکار نہیں کیا جو آہ حکومت کی جانب سے یا حکومتی تحاد میں ان کو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے مولانا صاحب نے اس سے انکاری نہیں ہے اور مولانا صاحب نے آندی فلور ایک بات کی ہے اور آندی فلور جو اس میں بات کی ہے اس سے طریقے انصاف والوں کو جو ہے وہ جل بھن گئے ہیں مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب فارم پنتالیس کی سمجھو یا فارم سنتالیس کی سمجھو حکومت بن گئی ہے اور یہی حکومت رہے گی تو اب جو چیزیں ہیں اب حکومت رہے گی تو اس کا مطلب ہے حکومت آئین سازی بھی کرے گی حکومت قانون سازی بھی کرے گی اب اس کے حوالے سے جو نمبر گیم کی بات ہو رہی تھی تو اگر مولانا فضل امان کا ساتھ ہو جائے تو نمبر گیم بھی کوئی بڑی مسئلہ نہیں رہی تو اسی وجہ سے پارلیمانی پارٹیو کا جو اجلاس ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے اور مجھے ہوفولی کہ آنے والے جنہوں میں مولانا فضل امان صاحب بھی اپنی پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے اور اس حوالے سے دسکشن کریں گے تو مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ میل ستمبر کے بعد یا جیسے آمد نے پہلے کہا تھا کہ اکتوبر کے پہلے دوسرے ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا بیریک ترو ہو جائے جو وقت کا تقاضہ ہے جو عوام چاہ رہی ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسری آہ یہ ہے کہ آہ میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ ہائی کورٹ آہ نے جو ہے وہ آہ اپنے رنگ ڈھنگ بھی دکھا دی ہیں اور جسٹس جھانگیری والا محاملہ ہم تھوڑا مسنگ کر رہے تھے آہ تو جسٹس جھانگیری کی جو آہ جیلی ڈگری کی بنیاد تھی آہ یعنی کہ وہ کراچی مبینہ طور کے اوپر مبینہ طور کے اوپر ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب فل کورٹ اجلاس بھی جو ہے یعنی فل کورٹ سماعت بلکہ میں سے کہوں گا اسلامباد ہائی کورٹ کی اسی معاملے پہ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور اس ٹائم جو سوشل میڈیا انفلینسرز تھے یا جنہوں نے خبریں چھاپی تھی کہ آہ جو ہے وہ جسٹس جھانگیری کی ڈگری مبینہ طور پہ جالی ہے یا فیک ہے اس حوالے سے جو انہوں نے ان کو نوٹسز دیے گئے ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بھی جانے ہونے جا رہا ہے اور نو ستمبر سے جیسے آپ کو پتہ ہے آہ کہ سبریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ فل کورٹ اجلاس ہوگا نئے جوڈیشل آہ یئر کا جو ہے وہ آغاز ہوگا اور ہم راہ تک رہے ہیں صحیح منصور علی شاہ کی کہ وہ کب بات تھے اور تفصیلی فیصلہ تو آپ کے سامنے ابھی تک آیا نہیں ہے تو ہم یہی ہے کہ وہ کب بائیں گے اور تفصیلی فیصلہ ہو گئے ہیں میں بھالیں ہیں اوپر پندرے دن ہو گئے ہیں نا لیکن ابھی بلوچ اور جان صاحب جان صاحب دونوں بیٹے ہیں آپ بھی بیٹے ہیں تو میرا Beiٹ نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کرلوں لیکن میں آپ کو یہ خبر دوں کہ ساکر مصار کی واپسی جو ہے وہ آپ کو بھی جہان زیب صاحب کو بھی اور طیب بلوچ کو بھی الٹ رہنا پڑے گا آپ کے ہاتھ بہت سی خبریں آئیں گی ساکر مصار کی واپسی کے بعد میں یہاں آنے سے پہلے میں نے ساکر مصار صاحب کو فون کیا میں نے مجھے جناب یہ جو آپ کے بارے میں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ یہ کیا ہے آپ کو کہا ہے سنیت سکنک کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہے تو میں نے کہا نہیں یہ سب it's all nonsense تو میں نے پوچھا کہ آپ کب آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں چار یا پانچ ستمبر کو پاکستان آوں گا تو اس دوران میں میں نے کہا جی اگر اس دوران میں آ جاؤں آپ کے پاس تو میں لندن میں ہوں تو ہوگی ملاقات آپ سے تو کہہ لیں کہ ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور ہوگی ملاقات تو میں نے لندن پہنچے ان کو فون کیا میں نے کہا ساکر صاحب میں آ گیا ہوں آپ نے دعوت دی تھی تو میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ تو کہاں اوہو یار سنیں میں تے جڑا ہے نا اتھے نہیں گا میں نے کہا جی آپ کہاں پہ ہیں کوئی یہ رات کا ایک وجہ رہا تھا یہاں پہ لوکل ٹائم کیوں بتا دے تو میں نے پوچھا جی آپ بتائیں کہاں پہ ہیں تو میں آ جاتا ہوں یہ میری یہ لوکیشن ہے میں اس وقت یہاں پہ ہوں تو کہنے لگے نہیں یار میں تو یہاں پہ ہوں ہی نہیں میں تو چلا گیا ہوں میں نے کہا جی کہاں چلے گیا کہنے لگے میں اسلو ہوں میں تو اسلو بیٹھا ہوں اچھا نوروے اسلو نوروے میں ہے کہیں وہ تو پھر میں نے پوچھا کہاں کب آ رہے ہیں ہاں ہاں تو مجھے انہوں نے فون کال کے اوپر تو یہ کہا تھا پتہ نہیں ہو کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہے اور کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے یہ اب نہیں پتا کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کئیم بھائی اگر دوبارہ رابطہ ہوا نا تو صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ آپ نے چیمبر میں جس ہاؤسنگ سکیم کے مالک کو بلائے تھا اس حوالے سے کیا باتیں ہوئی تھے اور پھر آپ کون سا پیغام دیا گیا لندن مشن جو ہے وہ ناکام ہو گیا لندن مشن ناکام لندن ناکام ہو گیا یہ تو بڑا دیکھیں آپ مقبر دونے ہیں کنوں نے مقبری کیا کہ آپ جا رہے ہیں ان کے پیچھے ان سے ملنے ہیں میری بات ہوئی تھی ساکر مسار صاحب سے جب وہ پاکستان واپس آئے ہیں اس وقت تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان آگئے ہیں تو میں نے کہا آپ کے بارے میں تو بڑی خبریں چل رہی تھیں کہ کوئی نیکسز بغیرہ یا کچھ بہت کچھ تو میں نے کہا نہیں نہیں بیٹا وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ سب جو ہے نا بس ایسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ آپ کو بھی کہا جی کہ جتنی بھی انفرمیشن میں یہ نونسنس ہے مجھے بھی انہوں نے جواب کو اسی طرح کہا ہی دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں ہوں اور میں واپس آگیا ہوں جہاں پہ طیب نے یہ بات کی جوڈیشل پیکج کی تو اس حوالے سے تو لاؤ منیسٹر صاحب ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں لیکن ایک شنید صدیقی صاحب یہ بھی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں بھی کوئی ایک اور ترمیم کے بارے میں سنا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ٹائپوکل مسٹیک ہے یا کچھ اس کو کلیئر کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی قانون جو ہے وہ ہو سکتا ہے آ جائے آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ نے اوریڈی ایک قانون پاس کیا جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جو فیرست ہے مقدر کردہ وقت میں مخصوص نشستوں کی نات دی جائیں گی تو پھر اس کے بعد اسیپٹیبل نہیں ہوں گی پارٹی کا کوئی ممبر جو ہے وہ دوبارہ اپنی پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا اس قانون کے بعد اب اگر یہ کوئی نیا قانون اگر کوئی آتا ہے تو یہ بہت اہم ہوگا اور اس میں جیسا کہ ہم مختلف پروگرامز میں اس اسیو کو ڈسکس بھی کرتے رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کا قانون آ گیا اب اس پہ امپلیمنٹیشن کا پروسس جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا تو اس وقت جو جس طرح کی پولٹیکل گیمہ گیمی ہمیں اسلام آباد میں نزد آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ڈیویلپمنٹ بہرحال ضرور ہونے والی ہے جو سنوار کو شام پانچ بجے کے اجلاس میں ہمیں دیکھنے کو ملے گئے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ جو بلوچستان کی سیچویشن ہے ہم آچھا میرا خیال ہے کہ کیا بیک گراؤن کے اندر یہ بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ میرا خیال میں زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے جو آپریشنز وغیرہ ہونے ہیں اس حوالے سے ملانا فضل الرحمن سے اور دیگر لوگوں سے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں تعدی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ گفتو شنید کا معاملہ ہے وہاں پارلیمنٹ شاید بلوچستان کے حوالے سے کوئی بڑا سٹیپ لینے جا رہی ہے ہم آچھا دیکھیں فیلال تو پارلیمنٹ ایک محدود دائرے میں کچھ معاملات کو دیکھ رہی ہے لیکن ابھی کسی بڑے قدم کی توقع مجھے نہیں ہے کیونکہ ابھی کچھ آئینی معاملات آئینی ترمیمی بل اور اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی ہے تو اگر یہ صورتحال اور یہ ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئے گی بھی تو ابھی دو تین ہفتے بعد شاید یہ جو اختر جان منگل کا استعفہ آیا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا انڈیکیشن ہے بھی نہیں جتنا میں تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرلوں جتنا لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اختر جان منگل کی سیاسی طاقت تھی کہاں وہ تو ایک قومی اسمبلی کی سیٹ تھی اور ایک وہاں سے جانزیب منگل صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت گئی تھے تو ان کی تو سیاسی طاقت ہی منحدم ہو چکی تھی اب وہاں پر جو سپریٹسٹ ہیں یا جو بی ایلے مہارنگ بلوچ ہے اس طرح کی جو سٹیٹ مخالف یا اسٹیبلشمنٹ مخالف ہوتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی سیاسی ڈیولپمنٹ سے پہلے مجھے ایسا امکان دکھائی دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب خود ان کے ساتھ مذاکرات کر لے گی اگر آپ دیکھ رہے تھے تو کچھ عرصہ پہلے مہارنگ بلوچ کے ایمیج بیلڈنگ ہو رہی تھی میڈیا میں اور پسپردہ کچھ حقائق کو ہم جانتے ہیں کہ اس کو نہیں روکا جا رہا تھا اس ایمیج بیلڈنگ کو تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو سردارانہ نظام تھا بلوچستان کا یا جو لارٹس تھے تو ان کی سیاست اور وہ ڈائنیمکس چونکہ چینج ہو رہے تھے تو ایک نئی لاٹ سامنے آ رہی ہے وہ مہارنگ بلوچ بھی ہیں وہ جمال خان رئیسانی بھی ہیں وہ مولوی ہدایت اللہ بھی ہیں گوادر والے تو یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں اور وہ اس نظام کو ریپلیس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اسٹبلشمنٹ بھی اس پر خوش ہے کہ یہ ریپلیس کر جائے اور اس میں جہاں جہاں ناراضگیا ہے تو ان ناراضگیوں کو ختم کیا جائے گا یہ پولٹیکل سطح پہ ابھی امکان مجھے دکھائی نہیں دیتا یہ اسٹبلشمنٹ کی سطح پر ہوگا اور آنے والے دنوں میں آپ مہارنگ بلوچ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے دیکھیں گے سر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا سر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس حوالے سے وزیراعظم وزیراعظم شباز شریف نے اس حوالے سے خصوصی آہ جو ہیں وہ آرڈر جاری کیے ہیں اور پاکستان آرمی کو کچھ آہ جو ہے وہ آہ اختیار دے دیا ہے آہ جس میں آرمی میں اضافہ ہے باقی ساری اپریشن ہیں سپیشل اپریشنز ہیں وہ سارا کچھ وزیراعظم آہ کی جانب سے آہ جو ہے وہ اختیارات دے دی ہیں دے دی ہیں تو پارلیمان اس میں اتنا کوئی بڑا کردار ادا کرنے نہیں جائے گی آہ کیونکہ آلریڈی وزیراعظم صاحب یہ کر چکے ہیں اور آلریڈی وہاں پہ چیزیں موجود ہیں آہ کی جو سپیشل اپریشن جو ہے اس کے لیے آہ جو ہے وہ آہ کا اجلاس آلریڈی ہو چکا تھا اور اختر مہنگل صاحب اسی وجہ سے آہ جو ہے وہ نراز تھے جو کوئٹہ میں اجلاس ہوا آہ جس میں آہ تمام آہ جو ہے وہ قیادت شامل تھی پلٹیکلی بھی اور آرمی کی بھی آہ تو اس میں آہ اختر مہنگل صاحب اپس ہوا تھا انتیس اگست کو آہ اختر مہنگل صاحب کو اپیکس کمیٹی کا آہ اختر مہنگل صاحب کو اس اپیکس کمیٹی کے اجلاسے بار رکھا گیا تھا اور اس میں ریزن بھی ایک چیز تھی کیونکہ اختر مہنگل کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ اپیکس کمیٹی میں بیٹھیں گے آہ تو پھر ہم جو بھی دسکشن کریں گے یہ جا کے آہ جو آہ دہشتگارد ہیں ٹیوریسٹ آر ایکنیزیشنز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ مخبری ہو جائے گی اور ہمارا پورا پلان خراب ہو جائے گا تو بیسیکلی آہ یہ بھی ایک وجہ ہے اختر مہنگل کی اور دوسری مہرنگ کا جو معاملہ ہے مہرنگ کے معاملے کو اسٹیبلشمنٹ کو آہ جو ہے وہ غور سے دیکھنا ہوگا کیونکہ مہرنگ کی وجہ سے بلوچ خواتین جو ہے وہ دہشتگارد وہ بن رہی ہے خود کچھ دھماکہ کر رہی ہیں یہ وہ چیز ہے اگر میں یہ سمجھو مہرنگ کو جو ہے وہ لیبل کیا جا رہا ہے تو ایس ایسا نہیں ہے مہرنگ خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بن چکی ہے اور بلوچستان میں ایس 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 کو اس کا کاؤنٹر نہیں ہے اور اختر مہنگل بیسیکلی اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو اختر مہنگل کی جو ہے وہ ایک پروکسی ہے سیویلین پروکسی ہے مہرنگ اور دوسرا بی ایل اے وہ ان کی دہشتگارد پروکسیاں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو مہنگل صاحب اس وجہ سے ایسا بڑا الزام ایسے خانفہ میں نہیں کسی کے اوپر لگا ہے تیب صاحب نہیں میں دیکھیں سار اختر مہنگل کا بھائی میں نے نہیں خیال ہے کہ اختر مہنگل الیکٹڈ پرسن ہے الیکٹڈ پرسن ہے لیکن مہنگل صاحب کے بھائی ایک دیشتگارد کلاتے ہیں ایک بات تو ہے نا کہ بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ غلطیاں تو موجود ہیں وہ تاریخی حوالے بھی موجود ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جن کو ضرورت کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان کے لوگوں کے شکوے شکایت سننے کی ان کو ہیل کرنے کی وہ جو زخم ہے ان کو ضرورت تو ہے نا دونوں طرف سے ہے دونوں طرف سے تو بہت شکریہ آپ کا دوستوں کا جناب تو آج کا سوشل میڈیا شو آپ کو کیسے لگا لہنہی ہاتھ کھڑا کر دیا شاکرس لنگی صاحب نے ایک ایک چیز وضاعت کر دوں وہ جو اسلام آباد میں جلوسوں والا جو بل ہے وہ صرف سینٹ نے پاس نہیں کیا کل قومی سیمبری نے بھی پاس کر دیا اور ابھی ابھی پہلے جب پروگرام کر رہے تھے ہم جاری تھا تو صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیئے ہیں وہ قانون بن گیا تو پی ٹی آئی ابھی تک چیلنگ نہیں کیا ابھی تو قانون بنائے کیونکہ اب تو یہی ہو گیا جو قانون بنتا ہے وہ بننے سے پہلے پی ٹی آئی چیلنگ کیا تو میں نے کہا یہ اب کچھ ہے ایک نیا لیگل پروسس چل ہو گیا کہ نیشن سیمبری قانون پاس کرے گی سینٹ پاس کرے گا صدر کے پاس سینٹ کے لیے جائے گا یا تو پی ٹی آئی چیلنگ کر دے گی پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اوپر سپریم کورٹ کے جو پانچ ججز نے کل متفقہ فیصلہ دیا ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چیف جسیسوں پاکستان اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز پارلیمنٹ کے لیے گیٹ کیپر نہیں ہیں کوئی بھی جاج سپریم کورٹ کا کوئی بھی جاج اپنی سوچ اپنی منطق کے مطابق قانون کو اور آئین کو نہیں پرک سکتا اس کو اگر پرک نہ ہوگا تو آئین میں دیئے گئے دیر اختیار کے مطابق ہی وہ آئین کو پرک سکتا ہے یا اس کی تشریح کر سکتا ہے یہ بھی بڑا ایک اہم جملہ لکھا گیا کل کے آرڈر میں یہ تو پتہ نہیں کتنے ججمنٹ سے ہم کے اندر لکھا بھائی ججمنٹ پڑ پڑ کے ہم دو بڑے ہو گئے ہیں لیکن اس کے اوپر دیکھنے ہونی ہیں تو احمد صاحب آپ کے پاس آج کوئی خبر نہیں ہے میرا خیال میں میں تو یہ بتاؤں کہ جنرل فیض صاحب کا تو بھو رہا ہے بورٹ مارشل ایک ادارہ اتصاب کر رہا ہے صرف ادارے نے ٹھیکہ لیا ہوگا کہ خود اتصابی کریں باقی سارے ادارے جو ہیں وہاں یہ نظام کیوں نہیں ہے جناب وہاں بھی ہوگا اور یہ بہت بڑا سوال آپ آپ فوج کے ادارے کا اتصاب نیپ کے ذریعے کرنے کی اجازت دے پھر دیکھیں کتنا لمبا لمبا اتصاب ہوتا ہے جو جو اتصاب اسٹیبلشمنٹ اپنا خود اتصابی ہے فوج میں ہوتا ہے وہ جناب آپ کے اندر بھی ہوگا کرنا پڑے گا اور جلد کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ بالکل آپ یہ پہلے بتائیں کس کو کرنا پڑے گا ایک سیکنڈ میں نے کل ایک میسج کیا کسی کو کہ امران خان کا ٹرائل ملیٹری کورٹ میں ہو گیا ہے سیبل کورٹ میں تو کافی دیر بعد جواب آیا کہ حماد صاحب یہ تو بعد میں دیکھیں گے لیکن اس کا ٹرائل آپ انڈیا میں بھی کروالے تو اتنے پکے ثبوتیں کہ ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں بچے گا بس یہ سے آپ اندازہ لگانے آنے والے وقت کا چلیں جی چلیں آپ سب لوگ آنے والے وقت کے حوالے سے پیشنٹ گوئیاں کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے یہ سوشیل میڈیا شو نہیں ہے یہ کسی علم نجوم کے پامسٹوں سے بیٹھا وہ بات کر رہا ہوں آپ تو صافی نہیں ہیں آپ نے کار سے کب سے پیش گئی ہے شروع کر دی ابھی پتہ نہیں سبنی آف ایبی ڈیس کے آئے گی اس کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدالتوں کے اندر کون کون سی درخواستیں ہیں گی وہاں پہ اندرالتوں میں کیا فیصلے ہوں گے تو ہمیں تم ایسے آپ حماد صاحب کا کام ہے لوگاں دھڑا گی رکھو بھائی 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 جو پہلے پہلے جو جو بتایا تھا تو اس وقت بھی آپ مجھ سے لڑتے رہے اور پھر بعد میں مانتے رہے یہ بھی مان لیجیے نا پہلے بھی میرے سے لڑتے رہے کہ یہ آپ کیا کہے رہے ملی بقت ہو گئی نا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہیں کہ فیصلہ کیا ہو نہیں ہم صاحب ہم صاحب ہی ہیں ہم تو خبر کے پیچھے بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے تو جناب سوشل میڈیا شو کہتا لگا اجازت دیجئے اپنا فیڈبیک سے ہو دیجئے گا اللہ حافظ